نمسکار دوستو میں روسنلال یادہ ہوں آپ سبی کا آپ کے اپنے اس یوٹیوب چینل روسن ٹوٹوریل پر ہارتک سواغت اور اب انتران کرتا ہوں دوستو ہم جو نمبر سریعت اسی کو آگے بڑھاتے ہیں ٹائپ 1 کے questions ہم کر رہے ہیں اور اس میں جو previous questions ہم نے concept آپ کو بتایا اس کے بعد جو previous questions ہیں ان کو لے کر کے جو بھی بڑیہ بڑے questions ہیں SSC میں, banking میں, FCI میں ریلویو میں آئے ہوئے وہ ساری کرائے جا رہے ہیں ٹھیک ہے دوستو تو سلی شروعات کرتے ہیں اور آگے بڑھنے سے پہلے وہ ہی بات ہیں کہ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب جرور کیجئے ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے اور جتنا آپ شیئر کر سکتے ہیں دوستو کے بیچ اتنا دوستو کے بیچ میں اس چینل کو لے کر کے جائے ٹھیک ہے دوستو سلی شروعات کرتے ہیں کیوشن کے ساتھ یہ جو کیوشن ہے یہ SSCGL میں پوچھا گیا ہے شریعت ہے آپ کے سامنے ہے اور پوچھا ہے کہ شریعت کو پوری کیجئے ٹھیک ہے کیوشن آپ کی سکرین پر ہے 1 2 5 10 17 اور یہاں پر آپ کو find out کرنا ہے نمبر جو بھی آئے گا ہندی میں 1 2 5 10 17 اور یہاں کون سا نمبر آئے گا نمبر ہے 19 25 21 27 بیچہ نہیں ارامہ 20 کے سمتنگ نمبر ہے 17 سے 22 کے سمتنگ نمبر لے کر کے وہ جا رہا ہے تو اپسس دیکھنے پر یہ پتا لگ رہا ہے دوستو دیسے شریعت کو بھی دیکھنے پر ہم نے پتا لگا شریعت کو جب میں نے ایک ساتھ دیکھا تو مجھے یہ پتا لگا کہ تو سریعت ایک سے دو پر جا رہی ہے دو سے پانچ پر جا رہی ہے پانچ سے دس پر جا رہی ہے مطلب سریعت جو ہے وہ دیرے دیرے کر کے بڑھ رہی ہے اور جب بھی دوستو دیرے دیرے کر کے بڑھتی ہے تو وہاں پر اینڈیشن لگنے کی پوشیبیلیٹی میکشمم رہتی ہے کیا بولا مجھے جب بھی سریعت دیرے دیرے بڑھتی ہے وہ ہی باتیں ہیں جو میں نے آپ کو concept میں سمجھائی تھی اب میں questions کے معلوم سے آپ کو revise کر رہا ہوں concept کو اور بڑی آگا رہے ہیں باتیں وہ ہی رہیں گی جب بھی شریف دیلے دیلے بڑھے تو وہاں پر کنپرم مانیے آپ کے 99% کیس ہی ہوتا ہے کہ وہاں additional رکھے گا ٹھیک ہے دوستو تو جیسے ہی میں نے دیکھا کہ تو شریف ہے دیکھیں ایک میں جب آپ ایک جوڑتے ہیں تو آپ کو ملتا ہے دو اسی طریقے سے دو میں جب آپ تین جوڑتے ہیں تو آپ کو ملتا ہے پانچ پانچ میں جب آپ پانچ جوڑتے ہیں تو آپ کو ملتا ہے دس دس میں جب آپ سات جوڑتے ہیں تو آپ کو ملتا ہے سترہ مطلب وہ شریف ہے آپ کی دیکھیں ایک سے بڑھ رہی ہے تین پانچ سات یعنی کہ شریف جو ہے وہ دھیرے دھیرے کر کے بڑھ رہی ہے ٹھیک تو شریج ہے دوستو وہ بہت دیرے دیرے کر کے بڑھ رہی ہے آپ کے سامنے نمبرز ہیں ایک تیم پانچ سات نو گیارہ اس طریقے سے شریج بڑھائی جا رہی ہے آپ اور بھی دیکھ سکتے ہیں جیسے یہاں پر ایک اور دو کے بیچ میں تین کے بیچ میں دو کا ڈیفرنس ہے پھر دو کا ڈیفرنس ہے پھر پانچ اور سات کے بیچ میں دو کا ڈیفرنس ہے تو یہاں بھی آپ کو دو کا ڈیفرنس لینا پڑے گا اور جب آپ یہاں پر دو کا ڈیفرنس لیں گے تو یہاں پر سات اور دو نو کا ڈیفرنس آئے گا اور جب سترہ اور نو جب آپ اینڈ کر کے لکھیں گے دوستو تو یہ ہو جائے گا سب بیس تو جو بھی اوپسن سب بیس ہوگا اوپسن نمبر ڈی ہے وہ آپ کے سوال کا رائٹ اوپسن ہے کہنے کا مطلب دوستو یہ ہی میرا کہ چاہی کسی سن سی جیل میں آئے یا سی پیو میں آئے چاہی FCI میں آئے چاہی بینکنگ میں آئے پھر کسی بھی فورمیٹ میں ریلوے میں آئے بات وہ نہیں ہے کہ ریلوے کے لیے الگ ریزنگ چلتی ہے سی جیل کے لیے ایس سی کے لیے الگ ریزنگ ہوتی ہے بینکنگ کے لیے الگ ہوتا ہے بینکنگ کا تھوڑا سا الگ ہے لیکن ایس سی اور ریلوے ان کی بہت کومن ہیں کہ 99% جو چیزیں ہیں وہ کومن ہیں ٹھیک ہے دوستو ریزنگ میں اگر نمبر سیریز ہے تو ریلوے بھی اسی فورمیٹ پہ نمبر سیریز تیار کرتا ہے SSCBC نمبر اسی طریقے سے نمبر سیریز تیار کرتا ہے اور یہ پریویسیل پیویسیل پیویسن جو ان کے ماتنیم سے ایک جائر اوپسن ہم آپ کو بتا رہا ہوں ٹھیک ہے تو آپ صرف یہ دیکھیں کہ سیریز کو ایک ساتھ دیکھیں کہ سیریز کیسے بڑھ رہی ہے سیریز اگر بڑھ رہی ہے تو committees are سیریز گھٹ رہی ہے تو division acaba também پھر یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ سیریز بڑھ کیسے رہی ہے سیریز اچانک بڑھ رہی ہے تو multiplication ہے سیریز دھیرے دھیرے کر کے بڑھ رہی ہے اسے یہاں پر بڑھ رہی ہے ایک دیم پانس سات اس طریقے سے بڑھ رہی ہے سیریز دھیرے دھیرے کر کے بڑھ رہی ہے تو وہاں پر زیادہ تر possibility ہے کہ وہاں ایڈیشن ہو ٹھیک ہے دوستو تو ہمیں ایڈیشن کیا ایڈیشن سے ہی ہمارا انصر آگا ہے ٹھیک ہے تو یہاں کچھ نیا نہیں ہے اگلا question لیتے ہیں ٹھیک ہے دوستو next question دیکھئے آپ کے سکرین پر ہے question یہ لیے SSE میں پہنچا گیا ہے CGL میں question ہے 21 30 38 اور یہاں پہنچا ہے کونسا نمبر آئے گا پھر بولا ہے 51 56 اور 60 اور یہ اپسنس دی گئے ہیں 80 55 35 35 اس طریقے سے مطلب آپ کو دیکھئے around 50 کے آس پاس یعنی کی 38 سے around 40 سے 45 50 کے آس پاس آپ کو پہنچنا ہے ٹھیک ہے تو دوستو جب بھی میں اس طریقے کو دیکھتا ہوں تو میں نے آپ کو ایک ہی بات بولی ہے کہ آپ لوگ شریج کو ایک ساتھ دیکھئے اس سے کیا ہوگا کہ آپ کو یہ سمجھ میں آئے گا کہ جو شریج ہے وہ بڑھ رہی ہے یا پھر شریج گھٹ رہی ہے کم سے کم اتنا تو آئیڈیا لگے آپ کو تو آپ نے دیکھا کہ یا 21 کے بعد 30 آ رہا ہے 30 کے بعد 38 آ رہا ہے پھر 55 56 اور 7 یعنی کی جو شریج ہے وہ میری بڑھ رہی ہے اب بڑھنے کی بھی دو اسپیکٹ ہے پہلا یہ کی ایڈیشن ہو سکتا ہے اگر شریج دھرے دھرے بڑھتی ہے دوسرا اگر شریج تیزی سے بڑھ رہی ہے تو پھر ملٹیپیکشن سمبھو ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ شریج بڑھ کیسے رہی ہے ہم نے دیکھا کہ بھائی کیس میں جب میں نو ضوڑتا ہوں تو مجھے مل رہی ہے تیس پھر میں تیس میں آٹھ ضوڑتا ہوں تو مجھے مل رہی ہے اٹھتیس بطلب نو آٹھ پھر آگے مجھے نہیں پتا کیا ضوڑنا ہے لیکن جب میں ادھر آتا ہوں تو مجھے کو پتا لگتا ہے کہ کیوں کہ میں جب میں پانچ ضوڑوں گا تو مجھے چپن ملے گا اور چھپن میں جب میں چار جو ہوں گا تو مجھے ساٹھ ملے گا دوستو یہ کنپرم ہے کہ جو بھی نمبر یہاں پر آئے گا دیکھیں اسی تو آنے سکتا یہ اپسنز تیک کرتے ہیں دیکھیں اکیس تریس آر تریس اکیابن ساٹھ ساٹھ تک نمبر لے گئے ہیں تو اسی تو کسی بھی ٹیمت پر سمبب نہیں ہے پیتریس یہاں پر آنے سکتا ٹھیک ہے پچپن دیکھیں دوستو اس کے بیچ میں ہے پچپن کہیں نہ کہیں صحیح نہیں ہو سکتا کیونکہ پچپن نمبر ہے کہ کیا لوگ سپن کے بیچ میں کہیں اٹھ کا ہے ٹھیک ہے اور سلید جو ہے وہ دیرے دیرے کر کے بڑھ رہی ہے تو آپ کسی بھی ایسا نہیں کہ آپ پچپن کے زورت دیں گے کیونکہ پچپن تو ان کے بیچ میں پسا پڑھائے گئے تو یہ اپسنز سے ہی ہم نے تیہ کر لیا ایک ہے پہتیس پہتیس ان کے بیچ میں سمٹ کے رہ گیا ٹھیک ہے پہتیس بھی نہیں ہو سکتا تو ایک ہی اپسن بزتا ہے آپ کے پاس اس طریقے سے بھی آپ اپسنز کی مدد سے بھی بینا کچھ یہ بھی اتر جائے سکتا ہے ٹھیک ہے دوستو یہ کمپیٹیشن ہے ونڈے کمپیٹیشن ایکزام ہے ایمزیو کیوز آتے ہیں ملٹیپل چوئیس کیوشن اس میں کئی بار اپسنز اتنے ہیلپل ہوتے ہیں جتنا کیوشن خود نہیں ہوتا ہے بس آپ کو صرف اپسن سے کیوشن کو پکڑنا آنا سکتا ہے جیسے یہ جو ایمزیو نے کیوشن سیٹ کیا میں نے کچھ نہیں کیا میں نے کچھ بھی نہیں کیا ابھی تک تو نمبر سریز کی کنسپٹ میں میں نے اپلا ہی نہیں کی ٹھیک ہے میں نے صرف نمبروں کو دیکھا کہ بھائی ایککیس کے بعد تیس تیس سے اٹھ تیس پھر اکیامان سببن سا تو میرا کو پتا ہے کہ یہ اکیس سے ساٹھ تک کی رینج میں نمبروں کے ساتھ کھیل رہا ہے اکیس سے ساٹھ تک کی اپسنز کی مدد میں کب لے پاؤں مدد میرے کنسپٹ کلیر ہوں گی ٹھیک ہے آپ ایسے نہیں جانگوز کی اپسنز پر سیفت ہو جائیں گے اور وہ صحیح کر دیں ایسا نہیں ہو سکتا آپ کی کنسپٹ پورے کلیر رہیں گے تب ہی آپ اپسنز کی سائطہ لے سکتے ہیں otherwise نہیں لے سکتے آپ کو یہی نہیں پتا کہ نمبر کہاں سے کہاں کے بیچ میں چل رہے ہیں نمبر کی رینج کیا سے فکس کر رکھے ایسے ساٹھ کے بیچ میں رینج فکس ہے جو بھی نمبر آئے گا اکیس سے ساٹھ کے بیچ میں آئے گا ہسی تو آنے ہی سکتا پھر میں جاتا ہوں پسپن پر پسپن 51 اور پسپن کے بیچ میں کہیں فسا پڑا ہے تو یہاں پسپن بھی نہیں ہو سکتا مجھے تو بلینک بلینک والے استان پر نمبر چاہیے اس کے بعد پہتریس ہے پہتریس تیس اور اٹریس کے بیچ میں کہیں فسا پڑا ہے تو یہ یہاں پر نہیں آسکتا تو اس طریقے سے جب میں نے تین اوپسن کاٹ دیئے تو میرے پاس چوتھا اوپسن ہی بچتا ہے جو میرا صحیح اوپسن ہے تو یہ تو طریقہ ہے اس سے بھی آپ کیوشن بنا سکتے ہیں دوستو بینا کنسپٹ کو جانے ملکہ بینا اس نمبر سریز کے کنسپٹ کو اپلائی کی ہوئے لیکن اس کے لئے آپ تب ہی اپلائی کر سکتے ہو دوستو اوپسن سے کیوشن تب ہی بنا سکتے ہیں سریز بڑھ رہی ہے کی گھٹ رہی ہے ٹھیک ہے میں اس سب چیزیں ایک ساتھ لے کر بھی اوپسن کی مدد سے کوشن کیا ہے مجھے یہ پتا ہے کہ سریز بڑھ رہی ہے بڑھ رہی ہے تو 38 کے بعد 35 نہیں آسکتا کیونکہ میں نے پتا کیا ہے بھائی ایس سے 38 سے 38 سے سریز بڑھتے ہوئی جا رہی ہے اور 38 کے بعد 35 نہیں آسکتا 35 گیا اس کے بعد سریز بڑھتے ہوئی جا رہی ہے تو کبھی بھی جو بچپن ہے وہ ایک کیاوں کی پہلے نہیں آسکتا تو اس طریقے سے بھی کار دیا میں نے اوپسن میں نے تین اوپسن کار دیا تو صوتھا اوپسن ہی بستا ہے ٹھیک ہے تو یہ بہت ہی یہ طریقے ہیں جو کیونکس میں لگائی جا سکتے ہیں بہترین طریقے ہیں آپ ان کی مدد سے بھی کیونکسوں کو بنا سکتے ہیں اب میں بات کرتا ہوں کانسنٹ پر جو آپ کو پروپر وے میں جو نمبر سریز میں بڑھایا جاتا ہے اس پر بات کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ تو وہ طریقہ ہے جو اوپسن کے مدد سے کیونکسوں کیسے ہوتے ہیں ہمیشہ ضرور نہیں ہے دوستو اوپسن کی مدد سے کیونکسوں ہو جائیں آپ کو کنسپٹ آنے چاہیے اس میں اوپسن ہی کچھ اس طریقے سے سہر تھے کہ میں نے اوپسن سے کیونکسوں بنا دیا بینا کچھ کی ہمیشہ ایسا تھوڑی ہوگا تو آپ کو کنسپٹ بھی آنے چاہیے آپ کا ٹارگٹ یہ رہنا چاہیے دوستو ایکزام میں کہ مجھے کم سمیہ میں جیدہ سے جیدہ کسے نٹین کرنے ہیں وہ بھی صحیح کرنے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ تب ہی کر پاؤ گے جب آپ کے کنسپٹ ایک ایک کنسپٹ پلکل کلیر ہوگا پتہ ہے اس نمبر سریز بڑھ رہے تو بڑھ رہی ہے گھٹ رہی ہے بڑھنے کا طریقہ کیا ہے گھٹنے کا طریقہ کیا ہے ایک ایک چیز کلیر رہے گی تب ہی آپ کچھ کر پاؤ گے وہاں چل دی یہ تو آپ وہاں پر ہی ڈھونٹے رہ جاؤ گے کچھ نہیں ہونا پھر ماں ٹھیک ہے دوستو تو چلی اب میں کنسپٹ کی بات کرتا ہوں میں خوالتو بات کرنا نہیں چاہتا آپ اس سے رہل پر ٹھیک ہے فلوسوپی دھاڑنا نہیں چاہتا اور جیسے باقی لوگ دھاڑ بھی رہیں ٹھیک ہے تو میں نہیں چاہتا بھائی میں چاہتا ہوں کہ آپ کو جتنا میرے پاس سمیح ہے پچیس منٹ تیس منٹ ایک گھنٹا دو گھنٹا قوالیٹی ہوا پروائیڈ کراؤں ہوں آپ کو بس مقصد ایک ہی ہے کہ آپ کا سلکشن ہو کہیں نہ کہیں ایک سال کے اندر اندر ٹھیک ہے دوستو اسی لیے دیکھیں پسینہ آ رہا ہے کولر بند کرنا پڑ رہا ہے فینی بند کرنا پڑ رہا ہے نویس نہ آئے اس میں نویس ان بیلٹ ہو جاتی ہے اور ایک نویس کا ایسیو ہے تو دوستو آپ دیکھئے ایک ہیوی ون اس کا یہ ہے کہ سب آواز کم آتی ہے آواز کم نہیں ہے بھائی میں نے خود نہیں لیپ ٹوپ سے بھی اس کو سنا ہے اور نوبائل سے بھی سنا ہے آپ ایئر فون کی مدد سے اس ویڈیو لیکچرز کو پڑیں ویڈیو کوالیٹی کے لیے لیپ ٹوپ میں آپ چار سو ہسی پر منیمم رکھیں چار سو ہسی آپ سات سو بیس پر یا پھر موبائل میں آپ اس کو تین سو ساٹھ پر رکھر بھی بڑھیا کوالیٹی کا ویڈیو دے سکتے دیکھ سکتے ہیں ہارام سے کوئی دکت نہیں آئے گی اور اوڈیو کے لیے یہ جروری ہے آپ کو دیکھئے میرے پاس مائک نہیں ہے مائک تھا وہ خراب ہو گیا تو میں بینا مائک ہی ریکوڈ کر رہا ٹھیک ہے بول بول کے جتنا یہ نویس لے پا رہا ہے اتنا اس میں جا رہا ہے تو سب سے بڑیہ طریقہ یہ ہے کہ آپ جب بھی لیکچر لو تو اس میں آپ ائر فون کی مدد سے لو ٹھیک ہے ائر فون کی مدد سے آپ جب لوگے تو آپ کے پاس نویس دسٹرپینس 0% ہوگا اور آپ کو پروپر وی میں پروپر وی میں آڈیو ملے گا ٹھیک ہے آپ کو کوئی دکت نہیں آنی آپ کو پروپر وی میں اوڈیو سنے گا اور ویڈیو کوالیٹی کے لیے میں نے بتایا لیپ ٹوپ میں چار سو ہسیت سات سو بیس کا سارہ لے اور اس میں تین سو ساٹھ منیمم رکھ کے دیکھیں تو آپ کو نہ تو ویڈیو میں دکت آئے گی نہ ہی اوڈیو میں دکت آئے گی آپ کیا کرتے ہیں کہ اس کو کھول کے سنتے ہیں تو ایسے بھائی اس میں یہ مایک سسٹم نہیں ہے اس میں یہاں پر ٹھیک ہے یہ تو ایک جگاڑ سسٹم ہے جو میں نے اپلائی کر رکھا ہے بچ پڑھانا ہے اس وجہ سے باقی مایک سسٹم ہوتا تو ساعت باہر سے بھی آواز سن سکتے تھے تو یہاں تو باہر سے اتنا آپ کو سنے گا نہیں ٹھیک ہے اور میں یہ کہوں گا کہ آپ ایئر فون کا یوز کریں ایئر فون سب کے پاس ہوتے ہیں خرید لیں نہیں سوڈو سو روپ پک آتا ہے خرید لیں اور اس کی مدد سے آپ اس کو سنیں اس کو پڑھیں ایک ایک چیز کیلئر ہوگی دوستو کنسرٹ وائد کوئی دکھت آئے تو مجھے کمنٹ کے مادم سے بتائیں ٹھیک ہے آپ کی میری کوشش رہ گئے کہ آپ کو جلدی سے جلدی ریپلائی کیا جائے ٹھیک ہے جیسے ابھی اس نے بتایا کہ مجھے اوڑ شریز پر بیش کوئی کوئی بتاؤں گا ٹھیک ہے وہ دھان ہے چیزیں آپ کو کوئی چیز پوچھے نہیں ہو تو کمنٹ کیجئے ٹھیک ہے بیش سے کمنٹ کیجئے ٹھیک ہے دوستو اب میں بات کرتا ہوں یہ تو میں نے option سے question بڑھا لیے باقی میں بات کرتا ہوں جیسے سریج جو ہے وہ دھیرے دھیرے کر کے بڑھ رہی ہے جیسے اور یہاں سے یہاں کے بیچ میں اگر سیڑ کرتا ہوں تو میرے کو ایک پروپر سیکوینس میں شریف ملتی ہے جیسے نو کے بعد آٹھ آٹھ کے بعد ساتھ ساتھ بڑھا ساتھ بعد پانچ بڑھا پانچ کے بعد چار بڑھا مطلب ایک 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 کر کے یہاں پر دیکھے گھٹ رہا ہے ٹھیک ہے ایک ایک کر کے گھٹ رہا ہے مطلب نو آٹھ ساتھ سی پانچ چار اس طریقے سے نمبر کو بڑھا جا رہا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر دیکھیں آٹھ تیش میں جب آپ دوستو ساتھ زورتے ہیں تو آپ کو پیتالیس کتنا ملتا ہے پیتالیس ہی ملتا ہے اور پیتالیس سوال کا رہی جکتر ہے آپ جوڑ کے دیکھ لئے کہ پیتالیس میں جب آپ 6 زورتے ہیں تو اکیون ملتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہو داتا ہے جب آپ اس question کو دیکھیں question same e ssse کے government میں آیا ہوا ہے cjl میں question 17 43 81 131 اور آپ کو پوچھا ہے کون سا نمبر آئے گا جب دوستو آپ شریز کو دیکھتے ہیں تو آپ پتا لگتا ہے کہ شریز ہے وہ آپ کے بڑھ رہی بڑھ نے دو ایسپیکٹ ہے ایک تو یہ دیرے دیرے بڑھ تو ایڈیشن ہے اگر تیزی چے بڑھ رہی ہے تو ملٹیپکیشن ہے دیکھتے 17 کے 23 83 کے بعد 18 18 کے بعد 131 آپ ایسی دیکھتے ہیں کہ بھائی لگ بھگ دو گنا ہے 8 16 16 اور 17 24 لگ دو گنا ہے تو یہاں بھی لگ بھائی 131 ہے تو لگ 200 500 کے آس پاس کوئی نمبر چاہیے آپ دیکھتے 500 300 کے آس پاس نمبر چاہیے اگر یہ دو گنا ہے یہ judge کرنے کا طریقہ ہے دوستو جب آپ بھی exam دے رہے ہوگئی میں اس level سامنے یہ question آگیا ہے تو آپ اس کو کیسے کریں گے آپ کا طریقہ یہ ہی ہوگا exact direct logic جو اس میں لگا ہوگا ہے لیکن اس سے آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے وہاں پر یہ مان کی چلی آگی تو ہم question کو کیسے دیکھتے ہے ہمارا نجریہ کیا رہتا ہے question کو لے چلی تیاری سے ایک ایسی لگ بگ دو گنا جا رہا ہے اور آٹھ بنی سوڑا ہے مطلب کہ دو سے کم جا رہا ہے دیٹ کے آس میرا کہنے کا مطلب یہ میں نے اسکوائر بھی چیک کر لیا کہ اسکوائر کو لے کر کہ یہاں پر کچھ سوڑ بھٹ سوڑ کر لیتے ٹھیک ہے میں ایڈیسن پہ ڈیریک نہیں آئے میں گھوم پھر کیوں 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 مجھے پتہ ہے کہ نمبر بڑے بڑے دونے ہے تو میں کیوں ضرور مجھے سکوائر سے کام چل جائے میرا کیوب سے کام چل جائے ملٹیپکیشن سے کام چل پھر کچھ بتا ہی نہیں تو بھائی شریعت تو بن رہی ہے تو ایڈیسن تو لگنا ہی لگنا ہے اس میں کوئی کچھ کری نہیں سکتا تو ایڈیسن کا دیکھتے ہیں جب ایڈیسن کا میں نے دیکھا اس میں ٹھیک ہے تو سترہ سے تیاریس پر جب میں گیا تو بھائی میں نے کتنا ایڈ کیا سبیس ٹھیک ہے سترہ میں جب میں سبیس ایڈ کرتا ہوں تو مجھے ملتا ہے خونٹی تری اس کے بار تیاریس کے بار سی جا رہا ہوں اکیاسی پر اکیاسی میں سے تیاریس گھٹاتے ہیں دوستو تو آٹھ تین گیار ہے اور سات میں سے جانگے تو تین یعنی کہ 38 جب میں 38 میں 38 ایڈ کرتا ہوں تو مجھے ملتا ہے 81 یعنی کہ 11 اسی طریقے سے 81 ہے 81 میں میں کیا ایڈ کروں کہ 131 مل جائے ٹھیک ہے تو یہاں پر میرے کو ایڈ کرنا پڑے گا دوستو بھائی ایک میں سے ایک گیا جی اور تیرہ میں سے آپ آٹھ کرتا ہوں تو آٹھ اور پانت کتنا ہوتا ہے تیرہ یعنی کہ اس میں پتاس ہوں جائے ایڈ کرنے پڑے گے دیکھ آپ کو یہ گانا بھی سون رہا ہوگا اس میں آئے گا بڑی ہے گانے سون ہو پڑی ٹھیک ہے کیا کھرے رہا یار مائک ہی نہیں ابھی ٹھیک ہے مائک کا order کر رکھا ہے تو دیکھتے ہیں آجاتا ہے تو ٹھیک ہے یہ مائک ہے اس کو چند کروانا ہے تو تک چلاتے رہی ایسے گانے سون رہی یہ سائل کی نواز بھی تھوڑی بہت لیتے رہی ٹھیک ہے سترہ سے تیانے تیانے سے ایسی اور ایسی سے ایسی پر گیا تو میں 26 ڈوڑا 38 ڈوڑا پھر 50 ڈوڑا پھر میں ان کا difference دیکھتا ہوں کہ 27 28 سے 38 پر جانے کے لیے 12 ڈوڑنا تو میں یہاں بھی 12 ڈوڑا 50 میں 12 ڈوڑا تو مجھے اس بار کتنا add 62 کو add کر 131 plus 62 ڈوڑا 193 یعنی ki 193 193 میں جو بھی option ہے وہ آپ کے سوال کا right option ہے ٹھیک ہے اس کے باتیں تھی دوستو آپ ایک ایک چیز کو نوٹ کر دینا سمجھ نا کہ میں نے addition کب لگایا میں starting میں ہی کیوں نہیں لگایا multiplication square cube سے question بنانا میں پھر بول رہا نوہ آپ بہت آسان ہے اگر آپ کو آتا ہے addition میں آپ کو دو تین step پر follow کرنا پڑے question اور لیتے ہیں اب recording 21 minute کا ہی 22 minute کا ہی چلی next question لیتے ہیں ٹھیک ہے دوستو next question دیکھئے آپ کی screen پر ہے آپ اسے دیکھ سکتے ہیں question کو question بہت ہی simple سا question ہے question میں پھونسے جائے گئے question سے 5 11 23 47 95 اور کو سا یہاں کیا ہے بہت آسان سوال ہے جیسے ہم نے شریف کو دیکھا ٹھیک ہے تو شریف کو دیکھنے پر یہ کندرم ہوا کہ شریف 5 سے 11 11 سے 23 یعنی شریف بڑھتے ہوئی کرم میں جا رہی پیچان ات آ رہی تو شریف جو ہے وہ بڑھ رہی ہے لیکن بڑھ کس طریقے سے رہی ہے دیرے دیرے بڑھ رہی ہے یہ ہمیں دیکھ رہی تو جب میں 5 سے 11 پر جاتا ہوں تو میں 6 زور دیا رہی لیکن جیسے 23 سے مجھے logic یہاں سے ملے گا جیسے 23 سے 27 پر شفت ہوتا ہوں تو مجھے جوڑنے والا پروسیس کمی سمجھ میں آتا ہے یہاں تک میں کبھی بھی نہیں بتا سکتا کہ اس میں ملٹی پیسن لگے گا یا کچھ اور لگے جیسے 23 سے 47 پر دا رہا ہوں یا 47 سے پچانوں پر شفت ہو رہا ہوں تو آسانی سے کہ سکتا ہوں کہ یہ جو نمبر ہے بڑے بڑے نمبر ایڈ ہو رہے ہیں 24 ایڈ 23 24 27 27 اس کے بعد 47 اور 48 ایڈ ہو پچانوں بڑھا رہے ہیں مطلب ایک بڑے بڑے نمبر سیڈ ہو رہے ہیں تو کیوں نہ ملٹیپکیشن کا سارہ لے لو یہاں جا کے مجھے یہ کنترم ہوتا ہے کہ ملٹیپکیشن ہمیں کرنا چاہیے ملٹیپکیشن سے ٹرائی کرنا سی میں یہاں پر کنترم نہیں کر سکتا کہ ملٹیپکیشن ہے یہاں جا کے مجھے نمبر دیکھنے کے بعد پتہ لگ رہا ہے کہ بڑے بڑے نمبر سیڈ ہو رہے تو ملٹیپکیشن پر ایک بار ٹرائی کی جائے ٹھیک ہے دوستو تو یہ بات جب مجھے پتہ لگتی ہے تو ملٹیپکیشن کا سارہ لیتا ہوں ملٹیپکیشن دیکھیں ایسے کہتا ہوں 33 24 plus ایک کیا 47 آیا پھر 47 گناہ دو پلس ایک کریں گے تو کیا آئے گا پچانوا آگیا 95 آیا ٹھیک ہے بھائی 47 دونے کتنا ہو گیا 94 پلس ایک کیا پچانوا آگیا سیم اسی طریقے سے مجھے یہاں اپلائے کر کے دیکھنا ہے جیسے یہاں پر پانت دونی دس پلس ایک گناہ دو پلس ایک کیا اسی طریقے سے یہاں پر 11 گناہ دو پلس ایک کیا تو اس تو لوجک ہے آپ کے سامنے گناہ دو پلس ایک کرنا پچھلی سنکھیا کو گناہ دو پلس ایک کرنا اور آگلی سنکھیا پراب کرنا یہ یہاں پر پھٹ بیٹ رہا ہے تو مجھے یہاں بھی سیم لوجک اپلائی کر دینا ہے گناہ دو پلس ون والا یعنی پچھانو جب گناہ دو جب آپ کریں گے تو ایک سو نبھا آئے گا اور ایک سو نبھے پلس ایک رب کریں گے دوستو تو آپ کو ملے گا ایک سو ایک ایک سو ایک پچھانو جو بھی اوپسن ہے وہ آپ کی سو آئے اوپسن ہے ٹھیک ہے پچھانو گناہ دو دیکھئے آپ ایسی کیجئے پچھانو گناہ دو کریں گے کتنا ملے گا ایک سو نبھے نو دونی اٹھارہ دس ایک سو نبھے پلس ایک کریں گے ایک ایک سو ایک مل جائے ایڈیسن کا دیکھ اس میں یہ سمجھ میں آتا ہے مجھے 23 میں 24 ڈھوڑ رہے تو مجھے مل رہا ہے 47 47 میں اٹھ 48 مجھے مل رہا ہے کتنا پچھانو ہے ٹھیک ہے تو میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ہر بار جو نمبر یہاں پر آوی لیبل ہے وہ ایک نمبر مجھے ایڈ کرنا پڑ رہا ہے جیسے 23 میں چوبیس ایڈ کرنا پڑ رہے ایدھر 47 ہے تو ایک نمبر زیادہ مطلب 48 کو مجھے 47 میں ایڈ کر کے آگے والا نمبر لانا پڑ رہے ٹھیک ہے جیسے یہاں پر بھی 11 ہے 11 میں ایک نمبر جاتا ہے 12 کو کرنا پڑ رہے اور یہاں پر چھ کو ایڈ کرنا پڑ رہے سیم اسی طریقے سے یہاں پر چھانو کو یہاں پیچانو ہے پیچانو سے ایک نمبر زیادہ مطلب چھانو چھانو کو مجھے ایڈ کرنا پڑ پڑ بہت سارے طریقے ہوتے ہی میں نے آپ پہلے ہی دن بتائے تھا کوئی بھی طریقہ نہیں ہے کسی میں ایڈیشن سے بھی ہوتا ہے ملٹی پیچن سے بھی ہوتا ہے سکوائر سے بھی ہوتا ہے پرائیم نمبر بھی ہیں اوٹ نمبر بھی ہیں ایون نمبر بھی ہیں ڈیر آپ کے لئے انجوئی فون رہا ہوگا اور بس دوستو یہی امید ہے آپ سے میں آپ سے زیادہ امید نہیں کرتا ایک تو آپ اس چینل سے پروپر پڑھئی نوٹ بنائیے میں نے آپ پہلے بھی دن کھاتا جب ریجننگ کی سٹیٹیجی دسکرز کی تھی اس میں اگزامینیشن میں تو میں نے آپ سے بات کہی تھی کہ آپ کو بھی بک پرچیز کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور میں اسی طریقے سے پڑھا بھی رہا ہوں کہ کوئی کتاب کھردنے کی ضرورت نہیں ہے پہلی بات دوسری بات دوستو آپ لوگ اس چینل کو اتنا پرموٹ کیجئے کہ ہر جگہ ٹھیک ابھی یہ چینل چل نہیں رہا ہے ہمیں سب پتا لگتا ہے دیکھئے یہاں پر ایپ آتا ہے youtube studio اس میں سب پتا لگتا رہتا ہے کہ چینل چل رہا رہے ہیں کتنے نہیں آرہے ہیں ٹھیک ہے دیکھنے والے لوگ ہیں چار پانچ کے سنکھیا میں لوگ ہیں جو ریگولر بیسیس پہ دیکھ رہے ہیں اس کو ابھی زیادہ نہیں ہے لیکن آنے والے سمیہ میں بھائی بہت ہوں گئے اتنا مجھے امید ہے میں آپ گارنٹی کے ساتھ لکھے دیتا ہوں کہ آنے والے سمیہ میں اس چینل پر اتنا ٹریفک ہوگا کہ ایک unlimited ٹریفک ہوگا آنے والے سمیہ کیونکہ جو کنٹینٹ میں ڈال رہا ہوں اس پر مجھے پورا بروسہ ہے پڑھانے کے طریقے پر بروسہ ہے ان سب باتوں کو دھان میں رکھ کہ آگے آنے والے سمیہ جیسے بچوں کو پتا لگے گا میرے دوستوں کو پتا لگے گا ٹھیک ہے تو بس یہ ہے باقی آپ کوشز کریں آپ بھی یا آپ زیادہ سے زیادہ لوگ ہو تو کس کو لے کے جائیں ٹھیک ہے دوستو باقی کنٹینٹ وائز کوئی issue نہیں ہے اور آج دیکھتے ہیں دکھا کتنا ایک تو کتنے ویڈیوز ڈال پاتے ہیں ٹھیک ہے تو thank you so